تو فائنلی چوتھے فلور کا اپروول آ چکا ہے اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھو گے کہ بہت سے بیلڈرز ہیں جو کہ اپنا پروجیکٹ روکے بیٹھے ہوئے تھے لو رائز فلورز کے اب وہ پروجیکٹ لے کے آنے والے ہیں تو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے سگنیچر گلوبل کے آنے والے پروجیکٹ کے بارے میں جو کہ ان کا جس بی فور سونا جو ٹول ہے وہاں پہ انہوں نے دیل سو اکڑ کا جو لینڈ پیچ لیا تھا اس پہ لانچ ہو رہا ہے یہ بیلڈرز فلورز ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی اپورسنیٹی ہے جو کہ اپنے آپ کو گولف کورس روڈ گولف کورس ایکسٹینشن روڈ یا سونا روڈ کے آس پاس میں رکھنا چاہتے ہیں ہو کیا گیا ہے کہ جیسے ہی آپ نیو کرگاؤں جاتے ہو یا دوارک ایکس پیسوئے پہ جاتے ہیں تو جتنے بھی نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کے پرائیسز جو ہیں وہ کافی زیادہ جا چکے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی آدمی اس کو ایفورڈ کر سکے سونا جس کو کہ ساؤٹھ گرگاؤں بھی کہا جاتا ہے ایک ایسی لوکیشن دیکھی جاتی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں افورڈیبل تو ہے ہی ہے لیکن گرگاؤں کی جو مین لوکیشنز ہیں جیسے آپ کا گولف کورس ایکسٹینشن روڈ ہو گیا گولف کورس روڈ ہو گیا سونا روڈ ہو گیا یا فریدہ بار کی کنیکٹیوٹی جن کو چاہیے تو سونا ایک اچھا اپورسنیٹی یا اچھی لوگیشن مانی جاتی ہے لیکن وہاں پہ جو پرابلم آ رہی تھی لوگوں کو جتنے بھی لوگوں سمجھنے بات کی پہلے تو میکسیم لوگوں کی جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ سونا ہے تو نزدیک ایلیویٹیڈ فلائی وز بھی بن گئے ہیں روڈ کی جو کنیکٹیوٹی ہو بہت ہی سمود ہے آپ دس سے پندرہ منٹ میں ایکسٹینشن روڈ پہ پہنچ جاتے ہو لیکن سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہاں کا ٹول تو سگنیچر گلوپل کا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ جس بیفور ٹول ہے ایسا نہیں کہ پورا پروجیکٹ ٹول سے پہلے ہی ہے کچھ ایک پیش لگتا ہے ٹول سے پہلے تو وہاں سے آپ کی ٹول سے پہلے ہی ایک وہاں پہ لیمنٹری ہوتل ہے اس کے ساتھ سے ہی اٹھارہ میٹر کی روڈ جاتی ہے حال فلال میں وہ روڈ بھی دس بارہ میٹر کی ہے لیکن یہ ایکسپینڈ ہو کے اٹھارہ میٹر کی روڈ بنے گی تو اس روڈ سے بھی اس پروجیکٹ کے اندر ایک اینٹری آپ کو ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ایک ٹول بہت ہی بڑی سمسیا ہے ساؤٹھ آف گڑگاؤں میں جانے کے لیے سوہنا میں جانے کے لیے تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ان کے لیے ایک اچھی اپورچونٹی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھو گے تو ایکسٹینشن روڈ سے ہارلی آر سے دس منٹ کی ڈسٹینس پہ آپ کو یہ لوکیشن ملتی ہے اور ایکسٹینشن روڈ پہ آپ فلورز کے پرائیسز دیکھو گے تو کوئی تین کروڑ پہ پہ پہنچ گیا ہے کوئی چار کروڑ اور دھنکے بیلڈرز جہاں پہ جیسے بیلڈا بغیرہ ہو گئے تو وہاں پہ پرائیسز یہ آپ کے چار کروڈرز اوپر نکل چکے ہیں تو ایک ایفورڈیبل لوکیشن اور آپ کی کنیکٹیوٹی کے حساب سے بھی گڑگاؤں کے پاس میں تو یہ لوکیشن آپ کی لئے پریکٹ سالوشن بنتا ہے سگنیچر گلوبل کی بات کریں تو اپنے آپ میں ایک کافی بڑا بیلڈر ہے انلسٹیڈ کمپنی ہے دے سٹارٹڈ ویڈ افورڈیبل ہاؤزنگ ایونچولی دے وینچر انٹو لو رائز فلورز دین دے وینچر انٹو پریمیم ہاؤزنگ جہاں پہ انہوں نے اپنے ہائی رائز پروجیکٹس لے کے آئے ہیں تو ابھی یہ جو پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں ڈیڑھ سو اکڑ کی جو لینڈ ہے یہ اس میں آپ کے چار فیزز میں تو لو رائز فلورز آئیں گے جو کہ آپ کے تین ہزار کے آس پاس یونٹس بنتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ریگولر پلوٹس بھی ہیں ہو سکتا ہے ڈیویلپرز اس کو سیل اوٹ کریں ہو سکتا ہے کہ اس پہ آپ کے کل کو فلورز ہی بنا کے نکالیں تو یہ تو ایک آنے والے ٹائم میں کیا کریں گے وہ دیکھنے والی بات ہے لیکن ان کے پاس اس میں ریگولر پلوٹس کے آپشنز بھی آویلیبل ہے ساتھ ہی ساتھ ڈیویلپر کا جو پلان ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ کچھ پریمیوم بھیلاز بھی نکالیں گے لیکن وہ ساری جو ہے وہ فیوچر کی ہی باتیں ہیں اس کے ساتھ ہی ان کے پاس اس میں انڈسٹریل پلوٹس بھی ہے انڈسٹریل پلوٹس اور جو آپ کے نارمل پلوٹس ہیں جو نارمل ٹاؤنشپ ہے اس کے بیچ میں ٹونٹی فور میٹر کا روڈ لگتا ہے اچھی ڈسٹینس ایسا نہیں ہے کہ بلکل ساتھ میں ہے اچھا ڈسٹینس ہے لیکن ہاں سگنیچر گلوبل کے پاس اس میں انڈسٹریل پلوٹ کے بھی آپشن ہے اور وہ پلوٹ گرین کیٹیگری کے اندر آتے ہیں تو ایسا نہیں کہ کوئی وہاں پہ کاربن ایمیشن ہوگا یا کوئی پولوشن ہوگا اس طرح کوئی بھی چیز ہونے والی نہیں ہے تو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس ڈیٹھ سو ایکر کی ٹاؤنشپ کے بارے میں تو جیسا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا جو گڑگاؤں سوہنا ٹول ہے جسٹ اس سے پہلے ہی اٹھارہ میٹر کی روڈ کے تھو ایک انٹری آپ کو ملتی ہے دوسری انٹری آپ کو ملتی ہے ٹول لگنے کے بعد میں ہی جیسے ہی ٹول کروس کرتے ہو وہاں سے بھی اس کی ایک مین انٹری رہے گی جس کے تھو آپ اس پروجیٹ کے اندر انٹر کر سکتے ہیں سٹرکچر ہی میں اگر بات کرتا ہوں تو اس میں آپ کو جی پلس فور کا سٹرکچر ملے گا بیسمنٹ اب نہیں بن سکتی ایس پر جو نیو لاؤز آئے ہیں اس کے ایکارڈنگلی آپ گراؤنڈ پلس فور سٹرکچر ہی بنا سکتے ہیں ڈیڈی جے او آئی کے اندر تو اسی کیٹیگری کے تھو اسی رول کو فالو کرتے ہوئے ڈیویلپر اس میں گراؤنڈ پلس فور بنائے گا فورت فلور والے کو اس میں ٹیریس کا آپشن ملتا ہے تو اویسلی جو پرائس ہے جو فورت فلور ہے اس کا سب سے زیادہ رہے گا اگر آپ پرائس بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو سیکنڈ اور جو تھرڈ فلور ہے وہ آپ کا اچھا رہے گا وہ سب سے لویس بریکٹ میں رہے گا جو سب سے مہنگا ہے وہ ٹا فلور رہے گا اس کے بعد آپ کا گراؤنڈ فلور رہے گا تو اس طرح سے یہ تو آپ کا سٹرکچر ہو گیا بات کرتے ہیں ٹکٹ سائز کی تو جہاں تک میرا آئیڈیا ہے دو کروڑ کے آس پاس آپ کا ٹا فلور رہے گا اور ایک اسی ایک بجھتر کے آس پاس آپ کے سینٹر کے فلور رہیں گے اور ہو سکتا ہے ایک نبے کے آس پاس ایک اچاسی کے آس پاس آپ کا گراؤنڈ فلور آپ کو ملے مطلب جس کو فرسٹ فلور بھی کہتے ہیں پیمنٹ پلان کی بات کروں تو آلموسٹ آلموسٹ سیم ہی پیمنٹ پلان مان انکار رہا ہے ہر طرح جتنے بھی ان کے لو رائز فلورز آئے ہیں تو اسی پیمنٹ پلان کو اس میں فالو کریں گے یہ جہاں پہ آپ کو دھائی تین سال کا پیمنٹ پلان کا آپشن ملتا ہے ٹائم لنک پلان آپ کو اس میں ٹائم لنک پیمنٹ پلان کا آپشن اس میں آپ کو ملتا ہے لوکیشن اپنے آپ میں بہت ہی پریمیم لوکیشن ہے جسٹ آپ کا جو سوہنا ہے جس کو ساؤٹھ گڑھ گاؤں کہتے ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ پہلا ہی پلوٹ آپ مان کے چلیجئے اور ابھی تک ایسا کوئی یہ سیکٹر بنا نہیں ہے جیسے سیکٹر ایک دو تین چار بنے ہیں سوہنا کے اندر یہ ابھی کوئی سیکٹر اس کا نام کسی سیکٹر کے اندر یہ آتا نہیں ہے کوئی نام نہیں ہے تو سینیچر گلوبل کے پاس آپشن ہے اس پرٹیکولر ایریا کو نیم کرنے کا بھی تو یہ سب سے پہلی لوکیشن آپ کو ملتی ہے اگر آپ سوہنا کی طرف جاتے ہو اور یہاں سے آپ کا جو گولف پورس ایکسٹینشن روڈ ہے جب آپ ایلیویٹڈ فلائیور کے تھوہ آتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو پانچ سے سات منٹ ہی لگتے ہیں تو مارکٹ کے حساب سے بات کروں تو ریچ آئیریا آپ کا ہو گیا آپ کا ایلان ٹاؤن سینٹر ہو گیا اور تھوڑا سا جب آپ ایکسٹینشن روڈ کی طرف آتے ہو تو اے ای پیل جوائی سٹریٹ ہو گیا اربانہ ہو گیا ورڈ بھارتی ورڈ مارک ہو گیا یہ آپ کو سارے پریمیم ریٹیل سپیسز آپ کو یہاں سے لگ بھگ لگ بھگ پانچ منٹ سے لے کر دس منٹ کی ڈرائی پر ملتے ہیں تو گولف پورس ایکسٹینشن روڈ سے جس کی کنیکٹیویٹی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے سوہنا روڈ بھی آپ کا دس منٹ کی ڈرائی پر مل جاتا ہے تو لوکیشن بہت ہی کلین ہے اور بہت ہی اچھی ہے ساتھی ساتھ جو سب سے بڑا اٹریکٹیو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کا ڈیلی مومبئی ایکسپریس وے جو ساڑھے تیرہ سو کلومیٹر کا ایکسپریس وے ہے جو کی آپ کو ڈیلی سے جو کہ دیش کی راجدھانی ہے اس سے آپ کو جوڑتا ہے بھارت کی ویتیا راجدھانی جس کو کہ مہاراشتہ مومبئی کہتے ہیں پانچ سٹیٹ سے ہو کر یہ آپ کا ساڑھے تیرہ سو کلومیٹر کا جو یہ ایکسپریس وے جائے گا یہ ایک بہت ہی ایمبیشیس پروجیکٹ ہے جہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی پروپرٹیز اس ایکسپریس وے کے آس پاس میں لگتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں جو اپریسیشن ہے آنے والے ٹائم میں اگلے تین چار سال کے اندر بہت زبردست ہونے کے چانسز ہے تو یہ ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پر آپ کی آج کی جو بسیوی لوکیشن ہیں گولف پورس روڑ سونا روڑ ایکسٹینشن روڑ وہ بھی پاس میں ہی لگتی ہے and if you want to commute to ڈہلی سپی آر پہ چڑھیں گے سپی آر سے سیدھا آپ سی پی آر پہ گئے سپی آر کے دروہ آپ دوارکہ سپی سوے connect کر جاتے ہیں تو ٹوٹلی آپ کا elevated connectivity آپ کو ملتی ہے تو زیادہ ٹائم آپ کو کسی بھی لوکیشن پہ جانے میں نہیں لگے گا اور یہاں پہ جو فائدہ ہے وہ ہے آپ کا ticket size آپ دوارکہ سپی سوے پہ جائیں جتنے بھی نئے projects آ رہے ہیں کوئی ساڑھے چار کروڑ کا کوئی پانچ کروڑ کا کوئی چھے کروڑ کا اس طرح کے ہی ticket sizes آ رہے ہیں جس کی وجہ سے جن لوگوں کا ticket size آپ کا ڈیڑھ سے دو کروڑ کا رہتا ہے ان لوگوں کے پاس جو options ہیں وہ بہت ہی limited ہو رہے ہیں یا پھر بہت دور جا کے آتے ہیں تو اس سے problem کیا ہوتی ہے کہ جو main جگہ ہیں گڑگاؤں کی وہاں پہ جو connectivity ہے ان کو اس طرح سے نہیں مل پاتی اور دوسرا benefit آپ کو کیا ہے کہ اگر آپ کو اپنا toll بچانا ہے although ہے کیا کہ یہاں پہ پاس کے options ہیں جب آپ وہاں پہ رہنا start کر دیتے ہو تو being a resident of same society یا same locality تو آپ کو وہاں پہ ایک monthly pass ملتا ہے 400 سے 500 روپے کا لیکن اگر آپ اس کو بھی بچانا چاہتے ہو تو 18 میٹر کے روڈ کے ترور بھی آپ کو ایک entry ملتی ہے جو کہ toll سے just پہلے ہے تو دو تین چیزیں ایسی ہے جو کہ اس property کو ایک بہت زبردست investment option بناتی ہے تو اس میں EOI کا process جو ہے وہ start ہو چکا ہے ابھی جتنی بھی information میں نے آپ کو دی ہے وہ ساری tentative ہی ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو لگاتار updated information ملتی رہے گی اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو numbers mention ہو رہے ہیں اس youtube ویڈیو سکرین پہ آپ اس پہ ہمیں contact کریں so that کہ جب بھی کوئی updated information آتی ہے تو ہم آپ سے اس information کو share کر سکیں so اس property میں آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں کیا ہے EOI کا process اس کے لیے آپ ہمیں جارور کریں so it was all about Signature Global's upcoming low-rise builder floors in Sohna if you have any query just call us thank you very much for your time